اسلام علیکم حسبحال میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہے ناجیہ اور عزیزی آپ کو بھی حسبحال میں خوش آمدید خواتین وزرات سب سے پہلے ناجیہ ہمیں بتائیں گی آج کا ایجنڈا اور اس کے بعد شروع کریں گے سلسلہ باتچیت کا آج کے شو میں شامل ہے اپنی مدد آپ کے کمالات اور ستاروں کا چال چلن خبروں پر تفسرہ بد انوان افسروں کی چھٹی کا خوش آئند فیصلہ مگر سب سے پہلے مہنگی اشیاء خردنوش کا بائیکارٹ یار بیسے یہ ہمارے ملک میں یہ کیا بماری ہے بھئی پوری اسلامی کنٹریز جتنی بھی ہیں ادھر تم دیکھ لو کہ وہ رمضان کے مہینے میں اشیاء کی قیمتیں سستی کر کے برکتیں کٹھی کرتے ہیں غریب سے غریب بندہ بھی مفروض کھا سکتا ہے رمضان کے مہینے میں کالا کولو شیب جو غریب آدمی صرف اپنے بچوں کو فوٹو میں دکھاتا ہے بیٹے یہ کالا کولو ہے وہ رمضان میں کھا سکتا ہے اور اس کی دعائیں لیتے ہیں برکتیں کٹھی کرتے ہیں یہاں پہ اپوزٹ ہے یہاں پہ تو نہوست ہی کٹھی کرتے ہیں آگ ہی کٹھی کرتے ہیں ہم سارا مہینہ وہ چیزیں جو ایکسیسبل ہوتی ہیں غریب آدمی کے وہ رمضان میں بالکل ناپید ہو جاتے ہیں یار ویسے ہمیں کام کیوں نہ کریں عوام ساری اگر مل جائے نا جو بہت مشکل کام ہے اگر مل جائے اللہ میرا جانتا ہے یہ جتنے بھی مہینے فروٹ ہے نا یہ کھانے ہی چھوڑ دیں ٹھیک آپ پاس سے گدریں سیف بچارہ منتے کریں آپ کی پائیگی گالتیں سنو چلو کم کر جا کے اس کی بات ہی نہیں سنو آم کو دور تھی کر کے نکل جاؤ جا پڑا رہا پیٹی کے اندر ہی اپنے بیاج بوجھ لگا کے بیٹھا رہا میں بڑا آپ سے رو پھروٹ ہوں موج کرتوں سستے سستے پھل کھاڑے شروع کر دیں کون سے سستے چھتی ہزار دوانہ جو جس کا اتنوں پھیڑ دوانے کا ہائے ہائے کال بھی میں نے تمہیں بتایا کہ بکیدہ کھلارا پڑ جاتا ہے میز پڑ جاتا ہے اس پھل کو جتنا پروموٹ اس بندے نے کیا ہے اور وہ بھی ہمارے پروگرام کے ذریعے میرا خیال ہے ایک وقت آئے گا کہ ہر تربوز پر لکھا ہوگا میڈ ان ہس بہال لو اللہ جانتے ہیں ہم آدمی کو اس کے غریب بچے کو میں نے کبھی سیو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا یہ دوانہ تو اتنا کوپریٹیو پھل ہے کہ کہتے ہیں کہ کھاؤ مجھے بیر کھانے شروع کر دیں جامڑو کھانے شروع کر دیں یار گنڈیری کھاتے ہوئے بندہ اتنا کیوٹ لگتا ہے یار یہ اس میں کیا یہ کیوٹ والی کیا بات ہے مزا آرہا ہوتا ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی فروٹ کھا رہا ہے نہیں نہیں اب گنڈیری اور یہ چیزیں اب ہر بندہ تو نہیں نا یہ کھا سکتا یار کیوں نہیں کھا سکتا ہاتھ دوگی تمہارے والی یار سگاڑے کھائے بندہ چھوٹا فروٹ ہے سمگاڑا ہائے 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 ان کے پاس جو پھل جاتا ہے یہ ایسا جی وہ غریب سیلزمین ہے ملکہ جو چیزیں اس کو پسند ہے نا سنگھاڑے کون کھاتا ہے یار خدا کا نام کیوں نہیں کھاتا جی شیخ ریشی تھوڑے سنگھاڑے کھاتا ہے بلکہ میں تو سمجھ دوں ملک کے عدے سنگھاڑے وہ ختمکار دیتا ہے یہ جو سیب کا جوس پیتے ہیں ان کو چاہیے سیب کا جوس پرے کر کے گاجر کا جوس شروع کریں اس سے زیادہ طاقتوار اور بہترین چیز ہے گاجر کا جوس بہت اچھی بات ہے جو سیب میں آئرن ہوتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے عالی فروڈ جو ہے وہ سب سے سستا ہے مولی یہ مولی پھل ہے یار پھل ہے تمہیں نہیں پتا تم کیا میرے ساتھ ہڑا لگا رہے ہو کنسیو کرو بس یہ پھل ہے اب اس کا ملک شیخ نہ بنا دے ساری چیزیں چھوڑے تم بیر کھانے شروع کرو اللہ جانتا ہے سیبوں کی کس میں نہیں ہے جتنی بیروں کی کس میں سیو بیر کٹھا بیر گلکوٹو بیر لوگ ان کے طرف باگتے ہیں اور وہ بھی یہ جو فروڈ بیچنے والے ہیں وہ بھی فراون بڑھن کے بیٹھے ہوئے اور کہہ دیتے ہیں جی دکالن کا کرایا باوت ہے ہم کیا کرے جی مانڈی سے پیچھے سے پیچھے سے اتنے مہنگا پیچھے سے اتنے کرااتا مینے دو دفعہ پیچھے سے بھی ہو کے دیکھا کوئی ڈیے میں بکواس کرتا آپ باکی ایسے پیچھے سے دیکھ کر آئے تھے ہاں تو کیا جو را تھا جی پیچھے سے آتا مانے پیچھے سے دیکھا تو پیچھے بھی اس کا ہی بندہ بیٹھا ہوا تھا ویسے جتنے پھلوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ صرف بچارے غریب لوگی کھا سکتا صحیح کیا رہی ہے عمران تو قریب بھی نہیں پھٹکیں گے چاہو جی ہم ہیروں کو بیر کھاتے وہ چپاکی نکلاتی ہاتھ دوگی ہے تمہارے والی یا تم ذرا سوچو تو سہی رانیہ پرویز اشرف نے چولی میں بیر ڈالی ہو اور جا رہا ہو سمبڑی کھاتا کھاتا کتنا سوڑا لگے گا نوید کمرہ سمبڑی میں اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے گنا چوب رہا ہو کتنا سوڑا لگے گا چوری نصار نے کالا نمک لگایا اور مولی پہ اور پکڑی اور بیٹھا تقریر سوڑ رہا ہو اسے تو پریزیڈنٹ کی تقریر پہ گرسہ بھی بہت چڑھتا ہے ذرا سوچو نا تمہیں مانسے ہائی ہائی فاؤزیا واپ تقریر کر رہی ہو جب اسے فل گرسہ چڑھ دے چھڑویں مولی مارے گا یا یہ کیا چھڑویں مولی یا جو بندہ دور ہو اسے چھڑویں مارتے ہیں جو قریب ہو اسے پھڑویں مار دیا بھرز مکہ دا چموٹا ہے سفید رنگ کا بھرز چموٹا کیا یا تو ذرا سوچ تو صحیح منظور وٹو پاس بیٹھا چوری نسار اسے مارے بھرز اے چینی نگی ہے شرگیت ہے پھر مارے بھرز آگے سے منظور وٹو کرے بھرز یعنی یہ جو وہ بندوں کے پاس وہ جو بھرڑ لے کے پھرتے ہیں اسے چموٹا کہتے ہیں وہ جو لیڈر کی پس توڑ ہوتی ہے سوچو ذرا ہائے 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 وزیراعظم صاحب مرشد پا اخبار پر انہوں نے شکرگنی کاٹ کے رکھی ہو آئے ہائے ہائے اوپر لون مرچے ڈالی ہو چٹنی ڈالی ہو ماچس کی تیدی کے ساتھ کھا رہے ہو یار یار لوگ کتنا خوش ہو بڑھ کے بعد میں جب شکرگنی مکجے اخبار بھی چاٹ لے ساتھ امار سے غریب عوام بڑی خوش ہو یار کمال کا وزیری آدم ہے یار یہ تو چھوڑتا ہے کچھ نہیں اخبار بھی چاٹ لیتا یار عزیزی تمہاری سوچ جو ہے نا وہ تم سے بھی زیادہ پس ماندہ ہے یار جو غریب آدمی ہے اس کو کھانا دے دیں وہ بچارہ کچھ نہیں چھوڑتا پلیٹ بھی چار جاتا ہے بچارہ نہیں تو وزیراعظم کہاں سے یہ کھائیں گے سارا کوئی یار غریب بندے نصیت پکڑیں گے یار اگر مرشد پاک وزیراعظم صاحب کھا رہے ہیں تو ہمیں موت پڑتی ہے آئیڈیا برا نہیں ہے that's a point میں بڑا عقل مند آدمی ہوں چھوٹے ہوتے میں اصل میں گر گیا تھا جتنا یہ بے وکوم ہے نا مجھے لگتا ہے منارے پاکستان سے گراؤ گا یار ہاتھ دو گئی یار اتنا بھی میں بے وکوم ہونی تھوڑا سا تو مجھے نیچے سے گراؤ گا نہیں تو پھر اور کس طرح منافع خوری پر کنٹرول کیا جائے گی وزیراعظم خجر ہوتا پھرتا ہے اس باعشریح تم نے دیکھا نہیں ہے اتوار بزاروں میں جا جا کے بچارہ گنڈے سونگتا پھرتا ہے ڈی سیو موطل کرتا پھرتا ہے اس طرح تو نہیں کنٹرول ہوگا اب آم خود نہیں چاہے گی تو پھر کیسے کنٹرول ہوگا اب آم بیچاری کیا کرے پیچھے سے ہی معاملات ایسے ہیں جو آپ کے سپلائرز ہیں جہاں سے چیزیں آتی ہیں آڑتی یہ سارے ایک ایسا اب پھل والے جو ہیں وہ آڑتی کے اوپر کہتے ہیں آڑت جس سے ہم لے کر آتے ہیں جو کہتے ہیں پیچھے سے کہ پیچھے سے ہی اتنا مہنگا آ رہا اب آڑتی کیا کرے وہ خود تو پروڈیوسر نہیں ہے نا اس نے ٹرانسپورٹ بھی کرے ایک پھل ہے جو ملتان سے آنا ہے تو اس کے اوپر ٹرانسپورٹیشن ہوگی اس کے اوپر آکٹرائے ہوگی اس کے اوپر اور بہت سارے ٹیکسز ہوگی تو بہت ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن ہوگی اور کہ ہم پیدل خود آ جائے گا آنی تو پھر ٹرانسپورٹیشن میں پیٹرل خرچ ہوتا ہے بھائی سب سے بڑا منافع خور تو پھر تمہاری حکومت ہے ہاں حکومت ہاں ہاں حکومت یہ پیٹرل دیکھ لو نا پیٹرل انٹرنیشنل مارکٹ سے کتنا سستہ ملتا ہے اور آپ کو انتہائی مہنگا دیا جاتا ہے منافع کماتی ہے حکومت ہاں یار صحیح کہہ رہے ہو اور پھر آپ کا جو انڈیجنس پیٹرل ہے آپ کی پیٹرول کی ضروریات جو ہے وہ تو آپ کا اپنا تیل پوری کرتا ہے آپ کو ڈیزل منگوانا پڑتا ہے باہر سے لیکن اس کے باوجود قیمتیں دیکھو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں نہیں تو اس کا بھی ایک حال ہے آپ اپنا فالفروٹ نا ٹرکوں پر لاد گلائیں کھوتی ریڈیوں پر لے گئیں کھوتی ریڈی یار ہاتھ دوگی تمہارے والی یار کھوتی ریڈی آپ ملتان سے یہاں کیسے آئے گا یار اب تو چائنہ نے کھوتیاں بڑھانی شروع کرتی ہے وہ تیہی دوڑتی ہے میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں اور چائنہ والے تو اب گرنٹی کی کھوتی دیتے ہیں سال کی گرنٹی ہوتی ہے کھوتے لیوٹ ہی پڑھ جائیں وہ واپس بھی کر لیتے ہیں یار چائنہ کی انڈیسٹری بہت ترقی کر چکی ہے ان کو کیا نقصان ہے وہ کھوتی پرانی لے کے اس کو گھوڑ کے چار باندر بنا کے مہی دیتے ہیں میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں ایک دن میں چینہ گیا تو ایک اگدام میں فل کھلا رہا پڑا ہوا میں نے کہا یہ کیا ہے کہتا جی آتھی کھولا ہوا ہے اس کے دمیں بنا کے دیں گے مالسی کو میں نے کہا اچھا جی کہتا جی ایک آتھی کا ٹائی تین سو دنبا بڑھ جائے اسٹاک بھائی میں نے کہا ہاتھی کا دنبا کھول کھاتا ہے کہتا ہے یہ تنزانیہ والے کھاک ہو جاتی ہے ادھر میں ہی دیتے ہیں اللہ جانتا ہے مجھے ایک چائنیز انجینیر نے کہا تھا پائی جی ہمیں راجہ ریاض دے ہم کھول کے ادھی درجہ نالی امدھ کرت بنا خواتی نوز رات we'll take a break stay with us